شیف پوری جلے کے پچھوڑ میں درجن بھر میریز گارڈن سنچالکوں پر بید بھاو کرنے کا آروپ لگا اور سنچالکوں نے والمکی سماس سے تعلق رکھنے والے یوک یوک کی سگائی کے لیے میریز گارڈن دینے سے کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ اچھوٹ ہیں اور دونوں کی سولہ دسمبر کو سگائی ہونے والی تھی اور وہیں تیس جنوری دوہ جار بائیس کے لیے شادی ہونی تیک ہی گئی تھی اور وہیں امر گھاوری کا کہنا ہے کہ اگر ان کے ہندو ہونے کے باوجود ہندو ہی ان سے اس طرح کا ویوار کریں گے تو انہیں دھرم پریورتن کے لیے مجبور ہونا پڑے گا اور وہیں بقول امر اگر میریز گارڈن سنچالکوں کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی تو وہ شادی کے بعد دو سو لوگوں کے ساتھ دھرم پریورتن کر لیں گے اور انہیں ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک پائے گا اور امر نے معاملے کے شکایت ایس ڈی ایم کو درج کرائی اور جس میں وہ لے کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے دوسرے سماج کے لوگوں سے گارڈن بک کروانے کی بات سنچالکوں سے کروائی تو وہ میریز گارڈن بک کرنے کو تیار ہو گئے اور جب میریز گارڈن سنچالکوں کو یہ پتا چلا کہ گارڈن ہم لوگوں کی شادی کے لیے بک کیا جارہے ہیں تو انہوں نے گارڈن بک ہونے کا بہانہ بنایا اور جبکی ریجسٹر چیک کرنے پر کوئی بھی بکنگ نہیں تھی جانجگیر چانپا جلے کے چسدہ نوودے ویدھیالے میں ایک ہوسٹل وورڈن ان دنوں اپنی بیٹی کی سواستے سمجھ سے پریشان ہے اور دو سال کی بیٹی کے فیفڑوں میں کف جمنے کی علاج کے لیے ڈوکٹر کے چکر کاٹ رہے ہیں دمپتین اسکول کے پرنسپل سے کولونی میں علا کوارٹر دینے کی مانگ کی لیکن پرنسپل دوارہ مانگ پر ویچار نہیں کرنے پر کلیکٹر سے مدد کی گوہر لگائی گئی اور جانجگیر کے کلیکٹر کا ریلے میں اپنی دو سال کی بیٹی کو گود ملیے آئیے مہیلہ ان کا پتی جلہ کے نوودے ویدھیالے چسدہ میں بائیولوجی سکھشک ہے اور ہوسٹل اجدکشک کے پت پر بھی ہے اور ہوسٹل میں پتی پتنی کے ساتھ دو سال کی بیٹی بھی رہتی ہے گوہی مہیلہ کے مطابق پہلے مجورم میں تھے اور وہاں سے ٹرانسفر میں نوودے ویدھیالے آئے اور یہ پر لینے کے ساتھ ہی بیٹی کوویڈ نائنٹین سے گریسیت ہو گئی اور بڑی مشکل سے پنتالیس دن بعد بیٹی کوویڈ سے نیگیٹیو آئی اور لیکن ابھی بھی اس کے سریر کمزور ہیں اور فیفڑوں میں کاف جمع ہوا ہے اور ہوسٹل میں پتی کی نکتی کے کارن بیٹی کی دنچریا ویسطتہ ہو گئی ہے اور دن بھر کمرے میں بند رہنے کے کارن شد ہوا اور سورے کی کرنگ کے لیے موتاج کے ہو جاتے ہیں اور وہیں رائیپور میں گروہوار کو چھتیزگڑ ناغرک سنگر سمیتی کے سدیسیوں نے کلیکٹروں اور ورس پولیس ادکچکوں سے مل کر بتایا کہ اچھ نیالے کے آدیش کے باوجود پورے راجے میں ویویسائق گاڑیوں پر دھومال پارٹی دوارہ ساؤنڈ بوکس لگا کر تیز آواز میں میوزک بجائے جا رہا ہے اور اس کے کارنڈ ڈی ایم اور ایس پی کے ویروض سمیتی دوارہ افماننا دائر کی گئی اور تیز آواز میں دھوہنی وستارک ینتروں کے خلاف کاروائی کے ماملے میں گھمبیر نیالے نے چھتیزگڑ کے ایڈوکیٹ جنرل کو جواب دینے کے لیے کہا ہے اور یہ افماننا یاچکہ نیالے میں لمبت ہے چھتیزگڑ اچھ نیالے نے پور میں جن ہت یاچکہ نتین سنگوی ویروض راجے میں دیے گئے آدیش میں اس پرش کیا ہے کہ کانون کا اولنگن کے جانے پر سمبندت ادھکاری پر آدیش کی افماننا کی کاروائی ہوگی اور کلیکٹر اور ایس پی سنشت کرے کہ کسی بھی وہن پر ساؤنڈ بوکس نہ بجے اور سمیتی کے سدیسے نے کہا کہ جن ہت یاچکہ میں کوٹ نے آدیشت کیا ہے کہ سمبندت او تھوٹی دوارہ منا کرنے کے باوجود بھی میوزک اور ساؤنڈ بجائے جانے کے پرکرنوں میں دوشوں کے ورود اچھ نیالے میں افمانہ پرکرن درج کیا جائے موسیقی